گلوانو صاحبہ انڈیا سے آپ یہ سوال کرتی ہیں کہ عورت کے لیے بیوٹی پارلر کا کاروبار کرنا کیسا ہے اس کے حکم میں کچھ تفصیل ہے اس کو سمجھ لیا جائے نمبر ایک یہ کہ عورت کے لیے کوئی بھی کاروبار کرنا اس کے لیے بنیادی طور پر یہ دیکھا جائے کہ اگر اس کو اس کاروبار کی ضرورت ہے آمدن کے لیے گھر کے اخراجات کے لیے ضرورت ہے تو اس کاروبار کو کرے اور اگر بلا ضرورت ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے عورت کے لیے اصل حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے گھر میں سے باہر جانے کے لیے اگر ضرورت ہے تو باہر جایا جائے اگر ضرورت نہ ہو تو پھر گھر پر ہی رہنا عورت کے لیے زیادہ موضوع اور زیادہ مناسب ہے اور جہاں تک بیوٹی پارلر کا تعلق ہے تو اس کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بیوٹی پارلر میں مردوں کا داخلہ ممنوع ہو وہاں خواتین بھی ہوں مرد بھی ہوں اور مردوں اور خواتین کا اگر اختلاط ہو تو یہ اس طرح بیوٹی پارلر چرانا جائز نہیں ہے دوسری بات یہ کہ وہاں پر اگر زیب و زینت کا کام ہوتا ہے تو زیب و زینت کا کام خواتین صرف خواتین کے لیے کریں اگر کوئی خاتون کسی مرد کی زیب و زینت کرتی ہے اس کے بال سوارتی ہے اس کے چہرے کے بال بناتی ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی خاتون کے بال بناتی ہے یا اس کے چہرے کے بال بناتی ہے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ خاتون کے لیے بالوں کو کٹوانا جائز نہیں ہے اس لیے اگر کوئی خاتون اپنے بیوٹی پارلر کھولے ہوئے ہیں اور وہ کسی خاتون کے بال کارتی ہے تو اس طرح کرنا جائز نہیں اسی طرح اگر اپنی بھووں کے کسی عورت کے بھووں کے بال وہ بناتی ہے اور خلاف شرع بناتی ہے تو اس طرح کرنا بھی جائز نہیں ہے خلاصہ اس جواب کا یہ نکلتا ہے کہ اگر بیوٹی پارلر ضرورت سمجھتی ہے خاتون اپنے لیے تو اس کو کھولنے کی اجازت ہے لیکن ان شرائط کا خیال رکھے مردوں اور خواتین کے اختلاعات نہ ہو اور وہاں پر صرف عورتوں کی زیب و زینت کا کام ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے وگرنا درست نہیں اور تیسری بات یہ کہ خواتین کا بھی اگر کام ہے تو ایسے امور وہاں پر ہونے چاہیے کہ جو خلاف شریعت نہ ہوں مثلا ایک عورت کو وگ لگانے پڑی تو وگ کسی انسانی بانوں کی اگر اسے لگا دی ہے تو یہ بھی جائز نہ ہوگا ان امور کا اگر خیال رکھا جائے تو پھر عورت کے لیے بیوٹی پارلر کھونے کی گنجائش ہے